بسم اللہ الرحمن الرحیم چائنہ سے یہ بیماری چلتی ہوئی یورپ تک جا پہنچی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنہ نے اس پر بڑے بڑے مضبوط طریقے سے قابو پا لیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوش آئند ہے پاکستان اللہ حمدللہ ان بہترین ملکوں میں شامل ہے جس پر اللہ کی بریسنگ اور اس وقت تک کوئی کوئی جیوریٹی نہیں ہوئی دنیا کے وہ ممالک جن صفائی ستھائی ہیلتھ کے نظام بہت بہتر ہیں اور جن لوگوں کے پاس فوڈ میں ملاوٹ کے بھی بہترین طریقہ کار ہیں کہ وہاں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں یہ بیماری نے زیادہ روح کیا ہوا ہے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کے مطلق جو ہائپ کریئٹ ہے خوف و راس ہے اس وقت پاکستان تقریبا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی فنکشن کوئی بھی شادی حال کھلا ہوا نہیں ہے اور پارکوں پر بھی لوگ کے جانے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور امتحانت بھی کر دی گئے ہیں تو کہاں تک ہم اس پر کس کا مقابلہ کریں گے کیونکہ جب وہ لوگ ٹرانسپورٹیشن کی طرف جاتی ہیں تو ٹرینوں میں لوگ بھرے ہوئے ہیں اب اورنج ٹرین میں اپنا میٹرو میں آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں لاریوم لوگ سفر کر رہے ہیں منڈیوں میں صبح کے ٹائم بولی ہوتی ہے تو لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں کہا گیا ہے کہ ہاتھوں کو دھونا چاہیے لوگوں سے فاسا رکھنا چاہیے ماسک استعمال کرنا چاہیے یہ درست ہے لیکن تھوڑی چی میں اس میں کمپیرزن کرنا چاہوں گا کہ کرونا کے متعلق اصل ہائپ اس سے زیادہ ہے یا واقعی اس دنیا کا سب سے محلق یہ وائرس ہے یہ جو فبروی سے یعنی دوزار بیس فبروی سے جو ڈیٹا آیا ہے اس میں کرونا سے تئیس سو ساٹھ آدمی یعنی جان کی بادی ہار گئے تھے جب آم بخار سے تقریباً انتر ہزار چھسو آدمی جان کی بادی ہار گیا اور ملیریا سے ایک لکھ چالیس ہزار آدمی اور پر ایکسیڈنٹ سے جو روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں روزان آپ دیکھیں جہازوں میں یا ٹرینوں میں یا اس طرح کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ایک لکھ چالیس ہزار ہے ایچ ای وی دو لکھ چالیس ہزار ہے اور پھر یہ کینسر سے گیارن لکھ ستتر ہزار آدمی ہیں اور جو شراب نوشی سے بھی تقریباً ساڑھے تین لاکی ریشو ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کرونا ہے اس کی جو یعنی اٹیک کرنے کی صلاحیت ہے اور جو ڈیمج کرنے کی صلاحیت ہے وہ دوسرے تمام وائرس سے کم ہے ٹو پرسنٹ کہی گئی ہے واقم کر ٹالی پرسنٹ ڈوئے پرسنٹ ڈیٹی پرسنٹ یا اس قسم کی چیزیں ہیں بہرحال یہ ایک نئی بیماری ہے جس کیلئے ساری دنیا پریشان ہے دیکھیں کیا بنتا ہے آج دے ہم پینل میں سر افریس یہی رکھیں گے ہمارے پریزیڈنٹ یعنی عارف علوی صاحب اس وقت چائنہ کی دورے پر ہیں ان سے اظہارے یک جشتی کرنے کے لیے اور کل چائنہ میں جو انہوں نے پندرہ ہسپیٹر لے کے امرجنسی کے طور پر انسٹال کیے تھے ان کو بند کر دیا گیا اور لاسٹ ان کا جو اس سے متاثر شکل تھا اس کو چھوٹی دے دی گئی لیکن ابھی کچھ وہاں کوئی ہلکا پھلکا کام ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے میں نے بات کی ہے کہ پاکستان میں خوف و راست کہتے ہیں کہ سانپ کے کاٹنے سے شاید آدمی بچ جائے اس کے خوف سے آدمی مار جاتا ہے تو آدمی کو حصہ رہ کرنا چاہیے ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پینل میں موجود ہیں اس پر بات کریں گے انجین ایر مشتاق صاحب ہیں تو یہ ہمارے یہ ازاد کے کشمیر کی نمائنگی کریں کشمیری رہنما ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی ای کی نمائنگی کر رہے ہیں فائز کان صاحب ایر مشتاق صاحب اور میاں تارگ محمود صاحب ہیں یہ مسلمان بیگ نون سے ہیں اور سچی بات پی ہے کہ آج کوئی نون اور پی ٹی ای کی بات نہیں ہے یہ ساتھ یہ حصل مسئلہ ہے ایر مشتاق صاحب آغاز آپ سے کر لیتے ہیں تو جو میں نے یہ ڈیٹا دیا ہے اس میں یہ ورڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کا ہے لیکن یہ ہے کہ خوف اس سے زیادہ ہے کیا کہیں گے یہ بلکس صحیح کہہ رہے ہیں مگر اس کو ہائپ اس کی بہت بڑھائی گئی ہے مگر یہ اس کو آسانی سے لینا نہیں چاہیے اس کو آسانی سے منع چاہیے کیونکہ یہ سائنس کا کمال ہے کہ ایک انڈیمک ہوتی ہے جو چیز پھیل گئی پھر اپیڈیمک ہوتا ہے سارے ملک میں پھیل گئی ہے انڈیمک ہے یعنی اکروس دی بورڈر دنیا میں پھیلنے والی چیز ہے اور بعض انڈیمک ڈیزززیزز ایسی ہیں ٹاریخ جو ہمیں بتاتی ہے آج کے حساب سے چین میں کم ہو چار ہزار نووٹی دنیا میں چھے ہزار پانچ سو ہے دنیا میں چھے ہزار چھے ہزار ہے چھے ہزار یہ آٹے میں نمک سے بھی کم ہے کیونکہ چین کے آبادی سوا عرب سے زیادہ ہے جب دنیا کی بات کریں تو ساتھ ساتھ عرب کی بات اس کو ایک اور تناظر میں لی دی تاریخ پر بات کرتے ہیں تو جب پریونٹیو میڈیسن اتنی تیز نہیں تھی اور ذرائع ابلاغ بھی کمزور تھے نہ ٹی وی تھا ریڈیو کم سے کم ہوتا تھا اور اس زمانے میں فاسٹس میز اکمیونکیشن جو تھا وہ تار تیلی گراف جیسے کہتے ہیں لاجکل کی دنیا کو تو پتہ بھی نہیں ہے تار کیا تھی یعنی بہت کمبرسوم سلو طریقہ تھا تینک آؤ ورلڈ وار ون انیس سو اٹھارہ میں ختم ہوئی انیس سو انیس میں اور انیس سو بیس کے پیریڈ میں سپین میں ایک برڈ فلو ہوا تھا ورلڈ وار ون میں بیس ملین لوگ مرے تھے دو کروڑ اور یہ جو انڈمک تھا اس میں بھی دو کروڑ بردے مرے تھا اور زیادہ در یورپ میں مرے تھے تو آپ اسے پہلے چلے جائیں تاریخ میں فیموس لندن پلیگ یہ جواہ تو درست ہے یہ حسنا دینے کے لیے بیماری جو ہے وہ کروڑوں مرے تھے اب یہ بیماری تو نہیں آئی ہے اس پر دھیان تو دینا ضروری ہے مکمل کریں تاکہ تاریخ کے تناظر میں دیکھنے کی اپیڈیمک کیا میں نے بات کی تھی انیس سو اٹھارہ انیس سو بیس کی آپ انیس سو آٹھ میں آجائیے اور سوری دو ہزار آٹھ میں آجائیے دو ہزار ساتھ اور پھر دو ہزار چودہ آپ کو سار سی آدھ ہو گیا سوئر ریسپیریٹری سنڈرو جب چینہ کی ٹریڈ قسم کے کنونشن مہا کر رہا تھا بہت بڑی وہ کانفرنس کا جی اس میں اسے بہت زیادہ ہوئے تھے اب کمال کیا ہے اور میڈیسن بنانے کا طریقہ پہلے آپ کو ملیریا کا جو کنین تھی یہ ایکسیڈنٹلی دسکاور ہوئی اور سب سے پہلے تو یہی تھی بلکل اور اسی حساب سے پینسلین بھی ہوئی تھی پینسلین جنگ عظیم دو میں سے پہلے یہ ڈاکٹر فلمنگ نے الیکزانڈر فلمنگ نے وہ بڑا اس کا کمال وہ بھی ایک ایکسیڈنٹل تھا اب سائنس ہی تھی تکی کر گئی ہے کہ چونکہ یہ ایٹمز اور مولیکیولز اور ان کو باقاعدہ ناب تول کے کلکولیٹ کیا ہوا ہے تو جب انہوں نے اس کے اس کو دیکھا وارس کو اس کے توڑ کے لیے ماتھمیٹیکلی اور کمپوٹر پر ڈال کر جو بیلنس اس کا کٹا گیا تو وہ انہوں نے اوری تیار کر لیا ہے یہ سوشل میڈیا پر پھر رہا ہے وہ ویکسین اب اس کو اس کی خود ہے اس نے کھڑے ہوکر اب جب اس کو اسٹیلیا میں بھی سونا ایک سیرے پر بھی اس کو ڈسٹریبوٹ کرنا اب وہ ایک اور بات ہے اس میں تو ہفتے کیا مہینے بھی لگ سکتے ہیں آپ ساری دنیا کو ہر کوئی چاہتا ہے مکر اس میں آپ ایک چیز دیکھیں جو مجھے دکھ ہوتا ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہم اسلام کی بات کرتے ہیں قرآن کی بات کرتے ہیں ہر سوشل میڈیا کو پر آپ قرآن شریف کی آیت پڑھیں آپ وہ آیت پڑھیں موالک میں دو سو بیس ملین کی عبادی ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کی پرونشن کے لیے ایک کسو چیز تھی کہ یہ فیس ماسک وہ غائب ہو گئے اور جو پانچ روپے کا ماسک تھا وہ لوگوں نے اسی روپے اور سو روپے کا ایک ماسک بیچنا شروع کیا تو میرا خیال ہے ہم منحیس القوم جو میں نے اس سے سبس سیکھا ہے کہ ہمیں ایز ای نیشن مسلمان ہونے کے ناتے تھے زبانی کلامی بات نہیں کرنی چاہیے یہ ڈیسرپوائنٹی ہے اسلام کے قابل نہیں ہے فائز خان صاحب کیا کر رہی ہے حکومت آپ پی ٹی ای حکومت یا نہیں آپ نے دیکھا کہ سیند میں اس سے زیادہ انہوں نے میجر لی ہے حالانکہ انہوں نے اٹیک اس طرف سے زیادہ ہے تفتان بارڈر سے ان کا سکھت جو گائے اور ان کی بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کو اپنشک زیادہ کیا جائے یہاں تو ممول کے مطابق بھی ہسپیٹل ہماری ریکوائر میں بھول نہیں کرتے تو ابھی آپ کہتے ہیں کہ جیساں فزیرا رہا صاحب گئے ہیں کافی ہسپیٹل میں دیکھا گرون ریالیٹی یہ ہے کہ آج ہی آپ دیکھنے کی ہسپیٹل وال میں جا کے پتہ نہیں چلتا کہ کہاں ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی مباد کا جواب دیتا ہوں میں دو منٹ تھوڑا سا اس کو الیبریٹ کر لوں جو بات ہمارے بزرگ نے کی ہے اس بات کو تھوڑا سا میں کیری آن کر لوں دیکھیں سب سے پہلی چیز آپ یہ نوٹ کریں کہ پوری دنیا میں جس طرح سے کرونا ورس پھیرلا ہے الحمدللہ پاکستان میں اس کی ریشو نہیں پائی گی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے خاص رحمت تو ہے ہماری قوم پہ ہمارے ملک پہ ہے اس کے علاوہ علاوہ آپ حکومت نے جو اس میں سٹیپس نہیں ہیں ان کو بھی آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے جس طریقے سے حکومت نے سختی کی ہے جس طریقے سے حکومت نے سر بیسیکلی یہ چیز لیٹ لینے کے معاملے میں تو اس کو میں آپ کو یہ چیز لے کروں گا بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ اس کی کرونا ورس کی دہشت کا اندازہ ہی تمام دنیا میں لیٹ لگا ہے اٹلی جیسا ترقی یافتہ ملک یورپ جیسے ترقی یافتہ ملک چائنہ ہم سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے ٹیکنالوجی میں ہر لحاظ میں ہم سے بہت بہتر ہے اور ان ممالک سے اگر آپ پاکستان کو کمپیر کریں تو پاکستان میں ڈیزاسٹر بہت کم ہوئے اور الحمدللہ انشاءاللہ پاکستان کو بچائی رکھے گا سیکنڈلی میں ایک آپ کو بات اور کلیر کروں ایک آسٹریلین سائنٹسٹ نے کل ایک کوٹ کی یہ بات کرونا اس ناٹ گوئنگ اینیویر وی نیڈ ٹو لیو ایڈ اٹ اور سائنٹسٹ جو ہیں اس کی ویکسین بنا رہے ہیں میں اس کوٹ کو دیکھ کے تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ کرونا اس سامتھنگ لائک کرونا اس آ وائرس بٹ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں پولیو سے جس طرح پولیو کی ویکسینیشنز موجود ہیں پولیو کی ویکسینیشنز موجود ہیں لیکن جو ویکسینیشنز نہیں لیتے آج بھی وہ پولیو کی ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں اسی طرح کرونا کی ویکسینیشن بنا لیتے ہیں جو بات پہلے کہی گئے یہ اس میں تھوڑا درائم تک بھی نہیں پہنچے اسپیٹلز میں کٹس اتنی نہیں ہیں لوگ بقیادہ ہیں صحیحی بات بھی اس پہ دھیام دیں سات ممالک کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کی ویڈیو فون پر رابط ہوئے ہیں اور یہ ساتوں ممالک جو ہیں آپس میں معاملات بہترین طریقے سے معاملات حل کرنے کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بارے گھر میں آج بھی ہے وہ بنے گے ایس او پی بنے گے وہ ایم او یو سائن ہوں گے وہ کیا بنے گا کیا بنے گا سر ابھی تک جو ابھی تک ہمارے گھر میں آجکی اس کے لیے یہ بہت مادم ہے quý جو میرہ کمس سے مادم ہے کسی بھی کسی بھی قسم کی مادمتام ہے وہ بزار گئی clinical بارے ہیں پی پی پیویڈیو سکتاکی مڈیو Major اس کے لیے رہنی علم کے لیے آپ سے کہے مادمتام ہے جاناo complications اور کہ کسی بھی بتال بر بری کسی ساتھ کے لیے کیا حuxe پویڈ وقت اور اوپاکستانے کی جاناפ ہے جات م bastards پروپر قانونی کاروائی کی جائے گی کیونکہ یہ لوگ جو اکٹھے ہوں گے اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی کو وائرس ہے تو یہ اپنی جان کے لاوہ لاوہ کئی ہزاروں بندوں گی جان کیا ایسا ہو رہا ہے کیونکہ باہرار یہ نوٹیفکیشن اور ٹویٹ کرنے سے تو نہیں چیزیں حل ہوتی ہیں مثلا یہ آرڈر ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پودے لگائے جا رہے ہیں میں نے کال بھی دیکھا بیدیاں روڈ پر خودیاں پومتی نے مہیندے کہ وہاں بہت زیادہ پرانٹیشن کر رہے تھے اور کافی لوگ کٹھے تھے مثلا یہ ہے کہ یہ تو طاقت سے پھر روکنا پڑے گا لیکن کب تک کیسے روکیں گے مرنیاں بند کر دیں گے آسپیٹل میں لوگ ہوتے ہیں وہ بند کر دیں گے کیا کریں گے میں نے ان کی بات سنی ہے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے پاس اتنے مثال نہیں آیا پاکستان کو اللہ تعالیٰ بچائے اپنی افض و ایمان میں رکھے سب کو بچائے ہماری یہ دو ہے لیکن اس کے بعد جو بات آپ نے کیا ہے تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ ہم کیا سب لوگوں کو ہم اپنے گھروں میں بند کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں یہاں پاسیبل ہے میں نے کچھ چیزیں میں پچھلے داستکر میں لگا ہے میں یورپ میں گئے وہاں وہاں بھی آقا ہے میں یورپ میں گئے اس کے بعد میں امریکا میں گئے اور میں نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے اپنے ڈاکٹروں کو سب سے پہلے یہ بریف کیا ہے میرے دو تین دوست ڈاکٹر تھے وہ ملے ہیں وہ کہتے ہیں جی انہوں نے یہ کہا ہے کرونا وائرس کا کوئی مریض آسپیٹل میں نہیں آسکتا فوری طور پہ جب بھی انہیں پتا چلے وہ ایمبولینس اس سے گار کلے وہ اس جگہ پہ لے گئے وہ ڈاکٹر بھی نہیں اس کو ٹاچ کر سکتے وہاں تو یہ صورتحال ہے کہ آپ کو یہاں کی صورتحال یہ کہنا کہ بلکل ہم اس سے مطمئنہ ہے کیونکو اسپیٹل ہمارا میو یا سرفسی یا کوئی اسپیٹل مقصد صرف یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض وہاں پہ وہاں تو میں امریکہ کی آپ کو بات بتاتا ہوں میں واشنگٹن میں کیا ہوں ساتھ کافی دو تین شہروں میں میراجہ کر لے گئے وہاں تو یہ صورتحال تھی کہ چائنی کو کنی دیکھتے تھے اسے بھی اس طرح کرتے تھے اب صورتحال جو یہاں پہ ماسک کے بارے میں یہ باہر اتنا شور مچا ہوا تھا میڈیا کے اوپر ماسک نہیں مل رہے یہ ٹھیک ہے یہ تھوڑا بوت تو امیں ویسی بھی ایک پاکستانی ہونے کے ناتے اگر ایسی چیزیں ہیں تو ایک صدقہ جاری ہے لوگوں کو باہر دینی چاہیے ایکزیٹلی دینی چاہیے تو خواہش ہے ان کو جوتے نہیں بارنے چاہیے بار نکال کے سڑکے اوپر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو باتیں آج دیکھنے جو اس طرح کے اس طریقے سے بھی میں جو آپ سے ریکویسٹ یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اگر ساری پاپدیاں لوگوں کے آپ سٹیڈیم میں لوگوں کو نہ جانے دیں ایک الیدہ بندہ صبح باہ کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے لیے بھی گیٹ بات کر دیں وہ لوگ کہاں جائیں گے تھوڑا سا اس کا سب سے جو ضروری بات ہے جو میں نے دیکھتی ہے جو کرونا وائرس کے اس کے اوپرد ہے اس کو کسی آسپیٹل میں ایسے نہیں جا سکتا اور فوری طور پہ اس کو الیدہ الیدہ ایمولینس الیدہ اس کا سارا عمل ہے جو یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ اگر کوئی ایسے علاقات ہوتے ہیں تو ان کے مطابق ایسے اب یہ ہے کہ اگر لوگ جائیں گے وزیریا اللہ صاحب جائیں گے یا سیکٹری ایلس جائیں گے یا اور لوگ جائیں گے وہ جا کے اس طرح یہ دیکھنے والی بات نہیں یہ فیل فور جو آسپیٹل ہیں اس کے لیے اور جو ایمولینسز ہیں ان کو ایک الیدہ سے صرف یہی ٹاسک ہو کہ وہ اس مریض کو جس کا فتح چلے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس کو بھی شاک پڑے اسے ہی یہ اپنی ٹیسٹ کرا لے یہ بھی ہے نا اس موسم میں پاکستان میں آدھا جو ہوتے ہیں وہ ٹی بی آسپیٹل آپ چلے جائیں دوسرے چلے جائیں اپنی ٹی بی آسپیٹل کیا جائیں وہ لوگوں کو ڈرائی جائیں لوگوں کو ڈرکی وجہ سے کابو کر لیا جائیں اس کے اوپر جو میں نے آپ کو بڑی یہ تفصیل سے جو کچھ میں دیکھ کے آئے ہوں میں نے کہا ہے کہ مجھے لنڈن میں مانچسٹر میں جو ڈاکٹر ملے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ ہے کہ اگر مریض آجائے اس کو فوری طور پر باہر سے ہی اس کو ایپولینٹس میں اس آسپیٹل میں شکلیں مجھے لے اس کا یہ نہیں کہ وہ دوسرے مریضوں سے آسپیٹل کی اندر کسی ڈاکٹر کوئی ڈاکٹر بھی اسے آتے ہیں مجھے لے بیماریاں تو جب سے انسان پیدا ہوئے آتے ہیں کچھ اس طرح بھی خیال جا رہا ہے کہ اگر ظالم کو ظلم سے نہ رکا جائے معاشرہ ہو مولکو دنیا ہو طاقتوار جب کوئی کسی ظلم کو نہ رکے اور ظلم ہونے دیں تو مظلوم ہوں کیا ہمیں جو ہوتی ہیں وہ ظلم معاشرہ میں تقسیم ہو جاتا ہے کشمیر میں آپ کشمیر کی نمائنگی کرتے ہیں کشمیر میں پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ بیچارے یعنی سات مہینے سے وہ قید کی زندگی بسر کہتے ہیں خوراک اب کرونا ہے تو وہ دعائی کے لئے بھی نہیں کہیں جا سکتے تو یہ پوری دنیا میں کچھ یہ بھی ہے کی پھر یعنی زماندار بھی اللہ کی ہے اپنے انسانوں کو بچانا کی یہ بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلے آپ کا شکریہ عبار شاہد صاحب اور مصطفہ پاشا کا بھی شکریہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ نے جو ڈاٹا دیا اس میں سب سے بڑا ڈاٹر جسے لوگ مرے وہ ہے ظالم کے شرس کشمیری چھے لاکھ شہید ہو گئے آج تا اور دنیا میں یہاں سیریا لے لے عراق لے لے افغان لے لے یہ اس پچھلے دس سالوں سے تقریباً ساٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں اس پہ کسی نے جان نہیں دی ہم صرف کورونا وائرس کے وٹم نہیں کورونا وائرس سے صرف چھ ہزار عبی تک اللہ اس وائرس سے دنیا کو محفوظ رکھے اب دنیا کو پتہ چلائے کہ لاک ڈاون میں کیا گزرتے ہیں کشمیری میں جب وہ لاک ڈاون اب دنیا لاک ڈاون میں ہے آپ نے صحیح بات بتائی کہ جیج جو ہے نا سب سے بڑا جو منصف وہ ہے اوپر والا کریٹر چاہے وہ ہم اوم کہے اسے چاہے اللہ کہے چاہے گاڑ کہے کچھ بھی کہیں وہ تو اس کو اپنی کریشن جو ہے جو اس کی مخلوق ہے اس کو بچانا ہے اور ظالم کے شر سے دنیا کو بچانا ہے ایک ایک یہ ایک تنبیہ دنیا کو خبردار بحثت مسلمان میں کہوں یہاں پی ٹی آئی کے ساہبیہ نون لیگ کے نمائندے برگیڈر صاحب ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں کے جو انڈیجویلی سطر پہ ہماری ذمہ داریہ ہیں اور جو رولرز کی ذمہ داریہ ہیں بی بزین ڈون ہے یہاں نون لیگ کے ہیں انہوں نے میٹرو بنایا مجھے ایک ریپورٹر نے بتایا یار آپ کی کیا رہا ہے میں نے کہا جب بوٹ پھٹا ہوا ہو کھانے کو کچھ میٹرو کا کوئی فائدہ نہیں یہاں پی ٹی آئی کا ہے مجھے یہ بتائے کیا ہمیں پانی مل رہا ہے کیا نل سے پانی مل رہا ہے کیا سہتے آما میں انہوں نے اتنا کام کیا کہ ہم کہیں گی بہت کچھ ہو چکا انڈیجویل سطح پر جو ہماری جو ہماری ڈیوٹی سے دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دے دوں نماز وقت نماز مسلمان کنٹریز میں جو لوگ نماز پڑھتے وہ کڈنی بیماریوں سے محفوظ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قرآن کے حقامات اور حدث کے حقام ان پر عمل کرتے ہیں پانچ بار ہمیں دونا ہے ہمیں صاف رہنا ہے آپ مجھے بتائے صفائی نصر بیمان ہے کراچی سے لے کے بڑے بڑے میٹرو شہروں میں دیکھیں کیا کوئی صفائی کا ہے انتظام پہلے تو ہوا کرتا تھا ان کے دور میں تو ہوا لیکن اب تو بالکل ہی نہیں نہیں یہ بات اون طرح میں سوچی جا سکتی ہے اصل آپ کی طرف آتا ہوں لیکن وجہ ہی ہے کہ جب ہم نے لوگوں کو گندی ترین عبادیوں میں دھکیل دیا گریبوں کو جہاں یعنی وہ گندے گٹر کے اوپر چھوٹڑے مکان بنا کے بیٹھے راوی کے اندر بیٹھے تو وہ مچھے کارٹ کارٹ کے بیمار ہوتے تھے پھر اللہ نے ڈینگی بنایا صاف پانے کے لیے اب یہ بھی جورپ ہے جورپ جورپ کا زیادہ فسیلٹی ہے تو مجھے بتائیے افریقہ میں تو نہیں ہے میں بحث تھی انجینر آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے بتائیے جب پرانے زمانے میں جو بادشاہ ہوا کر دے اس وقت ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ نہیں تھی لیکن جب وہ کسی گنجان بستی کو دیتے نئے بستی بساتے دے نئے شہر بساتے دے یہ کونسا انصاف ہے میٹرو شہروں میں آپ وہی ڈرین کھو دے آج انہوں نے کھو دی کال دوسرا رولر کھو دے وہی آپ دیکھیں بازاروں میں کیا ستمد ہے مطلب وہی ڈرین کھولیں اسے کو بڑھانا ہے بجلی کی تارے وہی ہوں گے آبادی بڑھے گئے نئے شہر بنانے کی ٹرنڈ نہیں نئے شہر بنائے تاکہ شہروں سے لوگ شہروں میں لوگ زیادہ بنا رہے ہیں نئے شہر راوی کے اوپر نبے ہزار اکڑ زمین کو ضائع کر رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں کیونکہ لاہور کو اور بڑا کر رہے ہیں ملک بنا رہے ہیں یہ جا کہ جنگلوں میں بنائیں چکوال کے علاقے میں بنائیں جہاں جلال کو نیر بن رہی ہے اسے آگے جلے جائیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہمیں پر روتے پیٹ تھے رہیں گے وہاں اسی طرح بھارت میں بھارت میں ہندو تا میں نے اس وقت بھارت میں ہندو تا اور رولور سے وہ وہاں وہاں گربت آئیسی ہے وہاں جو جھومڑی بٹی میں لوگ رہتے ہیں ان کو وہ میس گائیڈ کر رہے ہیں کشمیر اور پاکستان کے نام سے لے گئے ان کو صفائی کا صفائی کا میں نے جانا ہے میاں تارک صاحب نے کہا ہے کہ یہ چیزیں تو بقیدہ انسٹالیشن ہوتی ہیں جب ایک ملک زندہ ملک ایک ہزار بیٹ کا بنا لیتا ہے پندر آسپیٹل بنا لیتا ہے تو یہ ایک ایسی قومیں کرتے ہیں پورے موقعوں پر چیزیں کرنے نہیں ہوتی ہم یہاں ہی اس موضوع کرتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت خطرے میں ہے صحافیوں کو گنبار کیا جا رہا ہے اور صحافیوں کے بڑے بڑے جو لوگ جنہ کی بڑے بڑے خدمات ہیں اور میڈیا ہوسیز ہیں امیر شکولہ رمان جیسے آدمی کو بھی گرفتار کر لیا گئے اور یہ ہے جب فیڈل یونی بھا جنرلسٹ اور تمام لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہماری صحافت پر ایک بہت شدید حملہ ہے اس پر آپ کا سوال کا جواب ہم لیں گے آپ کے شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیں موسیقی موسیقی موسیقی